ارشادِ باریتالہ ہے جو تم میں سے مومن ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے انہیں اللہ درجوں میں بلند کرتا ہے حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مہد سے لہت تک علم حاصل کرو یعنی ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شاک علم رہنمائی کرتا ہے ہدایت کرتا ہے اور نجات دیتا ہے جیسے جیسے انسان کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کا عدب بڑھ جاتا ہے علم کے ذریعے حکمت کو پہچانا جاتا ہے زندگی اور حیاتی عبدی علم کے ذریعے ہے ہر انسان کی قیمت وہی ہے جو وہ جانتا ہے پبلک سرویس میسج زندگی عظیم نعمت اور عطا خداوندی ہے قرآن جیسی و بی مرسی اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور ہم ٹین کلاس فیزکس دیکشن نمبر سیمن کا باز کرتے ہیں اور اس میں ٹاپک ہے ٹین پوئنٹ علاوہ رپل it is instrument with which we can study different properties of wave is called ripple tank ripple tank جو ہے ہم اس سے wave کی مختلف feature جو ہے اس کو study کرتے ہیں اور اس کی construction کیسے ہے it consists of a rectangular tank یہ ایک rectangular tank پلوش ملے جس میں ہم نے اس کو ہم نے یہاں پر یہ زمین سے یا ٹیبل سے یہ ایک ایک پھٹ ہائٹ پر اس کی مدد سے یہاں پر ہمارے پاس اس جگہ پر ہم نے ایک لیمپ جہے اس کو یہاں پر سسپنڈنٹ لے ہے یہ مدد پس لیمپ ہے جو یہاں پر ویر کی جو بھی فگر بنے گی پاپ بنے گی ان کو ہم یہاں سے ڈیماسٹریٹ کر سکتے ہیں اس جگہ پر اس جگہ پر اس جگہ پر ہم جہاں جہاں موٹر جہاں اس کو یہاں پر سسپنڈنٹ کریں ہمارے پاس پوائنٹ سے جس کی مدد سے ہم یہاں پر اس سخفے پر یوں ویر جہیں ان کو جنرل کریں اور یہاں ویرواح یہاں پر بنے گی اس ویرواح یہ جو چیٹ ہے ڈیس کارٹ اور بیٹ کا یہ جو پارٹ ہے جب یہاں پر کرسٹ کے اوپر لائٹ پڑے گی کرسٹ کے اوپر جب لائٹ پڑے گی تو یہ کرسٹ ایکٹ کرتے ہیں ایز ایک کنویکس لینس کے طور پر کام کر رہے ہیں تو یہ لائٹ کو کنورج کر دیتا ہے ایک پوائنٹ بھی لیکن یہ جو ٹرک ہے جب ٹرک پر لائٹ پڑے گی بلک گی تو یہ اس لائٹ کو یہاں سے دھائپر کر دیتا ہے کہ یہ کنکیب لینس کے طور پر کام کر رہے ہیں کہ لائٹ یہاں سے یہ لائٹ دسپرس ہو جائے ہیں اور جہاں پر لائٹ کنورج ہو گئی یہ جو پارٹ ہے یہ ہمیں برائٹ دکھائی دیتا ہے اور جہاں پر لائٹ ڈائیورج ہو گئی تو یہ جو پارٹ ہے یہ ہمیں دارک دکھائی دے گا تو یہ دارک اور برائٹ کہاں سکھائے دے گا یہاں اس لائٹ پر یہ مارے پاس ہے سکرین اس سکرین کے اوپر جو ویب بنے گی وہ ویب یہ ہے اس کی مختلف فیچرز کو ہم یہاں پر برائٹ دارک برائٹ دارک یعنی یوں ہمارے پاس یہ ہے یہاں پر یہ ویب آپ کو نظر آنگی اس سکرین کے اوپر اگر وہ سٹیٹ ہیں تو وہ ہمیں سٹیٹ دکھائی دیں گے تو یہ پارٹ اس کا دارک ہوگا دیو ٹو ٹرک اور یہ پارٹ یہ ہے یہ ہمیں برائٹ دکھائی دے گا ند dynamite 專 کا قرارڈ دو تو لوگا میں اس لائد علی صاحب دیکھتے ہیں وہ کندگ رس کے طور پر کام کرتے ہیں ہم اس ویب کو دیکھتے ہیں پریٹیکلے کہ یہ رپ ٹیک تھ observations آج یہ نہیں دیتا ہاں آپ نے دیکھے کہ کہ یہ بیچاروس گ Reich یہ مارے پاس رپ ٹیک ہے اور اس کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس رپ ٹیک ہے یہ بیس آنگ، courtship اور اس کا یہ جو پارٹ ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یا تو یہ بلاسٹر کا بنا ہوتا ہے یا گلاس کا بنا ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ریپر ٹینک ہے یہ جو ٹیبل کی ہائٹ ہے ٹیبل میں سرپس ہے جو زمین سے یہ ایک خل کی ہائٹ پڑھو ہے جس میں میں اس کو یہاں پر ارجس کرتا ہوں اور اس کو ارجس کرنے کا طریقہ قراب دیں کہ یہاں پر ہم نے یہ جو اس کا سٹینڈر ہے جس کو یہاں پر ارجس کریں اس کو ارجس کرتا ہوں رپر ٹینک اور یہ آپ جس کو چیک کر دیں اس کے بعد یہ مارے پاس یہاں پر یہ ہمارے پر رپر ٹینک کر دیں رپر ٹینک میں یہ ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹیپل کی جو سفیس ہے یہ مارے پر سکرین کے طور پر کام کر دیں یہاں پر میرا گمتا ہے کہ ہمارے پاس یہ لیمپ ہے اور یہ لیمپ جو ہے ہم نے اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر دینا ہے اس جگہ پر یہ سکا بھی اس کو لیمپ کو ایڈجسٹ کر دینا چاہتے ہیں یہ یہاں پر یہ آپ اپنی مرزی ہے آپ جتنی مرزی کی آئیڈ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر پر پرسپنا چاہتے ہیں یہاں پر آگے موک کرنا چاہتے ہیں اور اس کو وہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ سکنٹ دینا پر اس کو اب یہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سکتے ہیں یہ اس کی سیٹن ہے اور یہاں پر ہمارے پاس یہ موٹر ہے اور ہم اس موٹر کو اس جگہ پر یوں سسپنڈی کر دیتے ہیں یہ دو وائٹ ہیں اس کی یہ ٹرمینل اس کے موٹر کے جس سے ہم اس کو ربان کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے یہ وائپریٹر دے ہیں موکر اس میں ہم نے اس میں یہ پانی سے اس کو بھار دینا ہے اور اس کو پانی سے ہم نے اس کا دعون وہی ربنا ہے چونکہ یہ جو اس کی پن ہے یہ ڈپ ہو جائے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو اس کی لپن ہے یہ پانی یہاں پر ڈپ جب ہم نے اس کو آن کرے میں برن کو یہاں پر جب آن کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو سفیس ہے یہاں پر یہ ویب بن دی ہے اب جب اس کو موڈر کو آن کیا ہے تو موڈر کو آن کرنے کی وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس یہ ویب بن دی ہے اور ان ویب کی جو بھی فگر بنے گی جو بھی فیچر بنے گی شکل بنے گی وہ ہم یہاں سے سٹڈی کر سکتے ہیں اور اس جو فگر کو ہم جو مطلب فینامینہ ہے فینامینہ ہم یہاں پر ریپر ٹین سے جو ہم سٹڈی کریں گے اس اپریٹس کی مدد سے وہ ہے ریفریکشن ریفریکشن ڈیفریکشن پھر ہم دیکھیں گے کہ ویٹر ویب ہے یا ویب جو ہے وہ کیسے ریفریکشن کرتی ہے کیسے وہ جہاں ریفریکشن کرے گی کیسے وہ ریفریکشن کرے گی یہ ہم مختلف فیچرز کو اس ایکسپیرمنٹ کے مدد سے یہاں پر ہم اس کو سٹڈی کریں گے یہ آپ کے جو بک ہے ٹیس بک میں یہ ٹاپک ہے یہ ایکسپیرمنٹ نہیں اس لئے آپ نے اس کو ایک لانگ پوشن کے طور پر تیار کرنا ہے کہ ویٹرز ریپرٹے میں نے بتا دیا کہ ایسی ڈیوائز جس کی مدد سے ہم ویب کی مختلف پراپرٹیز کو ہم ڈیماسٹریٹ کر سکتے ہیں ہم سٹڈی کر سکتے ہیں پراپرٹیز کونسی کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ ویب ریفلیکٹ کری ہے کیسے ویب ریفلیکٹ کری ہے کیسے ویب پروڈرائز ہو رہی ہے اور آنے کا ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ اگر زیادہ گرائی ہے تو سپیڈ سلو ہوگی یا فاسٹ ہوگی ٹھیک ہے اگر کم گرائی ہے تو سپیڈ سلو ہوگی یا فاسٹ ہوگی فریکونسی پر کیا افیٹ پڑے گا ویب پر کیا افیٹ پڑے گا وہ ہم یہاں پر اس شیر کو اس ایکسپیرمنٹ کے ملے سے دیکھ سکتے ہیں آپ نے جہاں سے ٹاپک سٹارٹ ہوگا ہے ریپر ٹائنگ پیشن فگر جہاں پر لکھا ہے یہاں پر لیکن کے ہیڈنگ آپ ایکسپنیشن اور اس میں آپ نے فگر بنانی ہے جیسے میں نے ابھی وائٹ بورڈ پر آپ کے سانے بنائی ہے وہی فگر آپ نے بنانی ہے اور اس میں آپ کی بک میں کچھ پوائنٹ لیبل کیے ہوئے اپنے کی اس کو اپنے لیبل کر رہنا ہے اور اس میں اکثر ہم جب پیپر مارک کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کی ایک مسٹک ہمیں لگر آتی ہے وہ کرسپ اور ٹرپ جہے اس میں کرسپ کو بتانا بھول جاتے ہیں کہ یہ کون سے لینس کے طور پر کام کرتا ہے ٹرپ کون سے لینس کے طور پر کام کرتا ہے اور کنگیس لینس اس اس کا وہ لائٹ کو کیا فنکشن کرتے ہے اور کنگیو لینس میں وہ لائٹ کو کیا فنکشن کرتے ہے یہ میں نے آپ کو پہلے وائٹ بور کے اوپر سمجھا دیا تو یہ افتی کو آپ یاد دکھیں تاکہ جب آپ پیپر میں کریں تو یہ بسٹے کا اپنا بہت شکر موسیقی موسیقی